سر گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز کی نیو پولیسیز کیا ہیں فائلر اور نون فائلر سے لیے ٹیکسز کی پولیسی ایسپین کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی چیز ایسپین کرتا ہوں جس پر عام طور پر میمبرز کنفیوز ہوتے ہیں ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے ریل ریٹ پر کبھی بھی ٹیکس نہیں ہوتا فر ایسپل میں کیپیٹل سمارٹیٹی ایسپل لیتا ہوں اب کیپیٹل سمارٹیٹی میں اس ٹائم جو پانچ ملک اپلوٹ اس کی قیمت ہے چالیس لاکھ رپیہ کوسٹ آف لینڈ اور ڈیویلپنٹ چارجز کے ساتھ اگر ہم بات کریں کنال کے پلوٹ کی تو اس کی قیمت ہے ایک کروٹ چونتیس لاکھ رپیہ راؤنڈ آف کریں تو آپ کو چالیس لاکھ اور ایک کروٹ چونتیس لاکھ رپیہ پر اگر ٹیکس دینا پڑے فائلر ہے اگر آپ تو 3% ٹیکس ہوتا ہے فائلر کے لیے اور نون فائلر کے لیے 7% ہوتا ہے لیکن چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈی سی ریٹ بھی ایشو کیا جاتا ہے جیسے کیپیٹل سمارٹیٹی کا ڈی سی ریٹ جو ہے وہ 1,67,500 ہے یعنی 1,67,500 آپ کا پر مرلہ ریٹ بنتا ہے اگر آپ اس کو ملٹی بیویے کر لیں 20 سے کنال کا اگر آپ نے ریٹ نکالنا ہو تو آپ کا ریٹ بنے گا تقریباً جا کے 33,00,000 اگر ہم بات کریں پانچ مللہ کے کیس میں تو ہارلی 8,00,000 کا بنے گا آپ نے ڈی سی ریٹ پر ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے فائلر ہے تو اس کے لیے پانچ مللہ کے کیس میں 24 سے 25,000 پر ٹیکس ہوگا نون فائلر ہے تقریباً ان کا ٹیکس جا کے بنے گا 60,000 کے آس پاس ٹیکس بنے گا کنال کے کیس میں اگر بات کریں کنال میں چونکہ 20 مللے ہوتی ہیں تو اس کیس میں جا کے اگر آپ فائلر ہیں تو تقریباً آپ پر ٹیکس بنے گا نون 99,000 کے آس پاس اگر ہم بات کریں نون فائلر کے کیس میں تو پھر ٹیکس جا کے آپ کا بنے گا تقریباً سوا دو لاکھ سے ڈائی لاکھ کے درمانے ایک نمبر بنے گا 10 مللہ کے کیس میں کرا بات کریں ڈی سی ریٹ پر تو بنتا ہے 16 لاکھ ستر ہزار پانچ سو اب یہ جو ٹیکس ہے 16 لاکھ ستر ہزار پانچ سو پر اس کا جو کہ آپ ڈی سی ریٹ دیکھتے ہیں ایکچول ویلیو کپٹل سمارٹی میں 10 ملہ کے پلوڈ کے 75 لاکھ رپیہ لیکن ٹیکس آپ کو 16 لاکھ کے ساتھ سے دینا ہے تو یہ ویلیو میں ڈی سی ریٹ پر ٹیکس اپلیکی بل ہوتے ہیں اس وقت فائلر کے لیے اور آورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان اوریجن کارڈ ہے جن کے پاس یعنی کہ جن کے پیرنٹس ارلی ایج میں آورسیز چلے گئے تھے ان کے بچے وہیں پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ ہوگا جو پاکستان سے موف کر کے آورسیز پاکستانی بنے ہیں یعنی کہ فرزمپل کچھ بندہ زبہی چلا گیا ہے سعودیہ چلا گیا ہے یورپ چلا گیا ہے ان کے پاس آورسیز پاکستانی کارڈ ہوگا اب ان دونوں کیسز میں آورسیز پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ بھی سیم فسیلیٹی ہے فائلر والی کہ 3% ٹیکس فائل کریں گے اور پاکستان اوریجن کارڈ والے بھی 3% ٹیکس فائل ہی کریں گے اور لوکل پاکستانی جو فائلر ہیں جو بقائدگی سے اپنے ریٹرنس فائل کرتے ہیں ہر سپٹمبر 2020 جو بھی سال کونٹ کر لیں سپٹمبر میں ریٹرنس فائل ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیکس 7-3% ہوگا اور باقی میمبر جن کے پاس اوورسیز پاکستانی بھی نہیں ہے اور لوکلی بھی فائلر نہیں ہے تو ان کے اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ 7% کے سافت ہوگا یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے موسیقی